34 گڑھ کی بستر سنبھاگ کو شب دھام کہا جاتا ہے یہاں کئی سال پرانے شب مندر ہیں اور ان مندروں کے ساتھ آدھکال سے ہی الگ الگ کبدنتیاں جڑی ہوئی ہیں چترکورٹ کا شب دھام ہو یا فیویر گپتیشور اور دیوڑا کا شب دھام ہو یہاں سب ہی سیکڑوں سال پرانے اسطل ہیں جہاں شب راتری کے موقع پر ہزاروں کے سنکھیاں میں بھکتوں کا تانتہ لگا رہتا ہے اور انہی پرشد شب دھاموں میں سے ایک ہے تروری دھام کے نام سے جانے جانے والا بھگمان شب کا مندر ہے یہاں تروری دھام یہ ہے 34 گڑھ کے جانجگی چاپا زلے کے سکتر شتر میں آتا ہے اور یہاں بھگمان شب جی کا ایک ایسا مندر ہے جہاں بشال پروت کا سینہ چیر انورت جلدہارہ بہتی رہتی ہے اور یہاں کی خاص بات ہے کہ یہ جلدہارہ کہاں سے نکل کر آ رہی ہے اور کہاں سے بہ رہی ہے اب تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا ہے آج بھی یہ شود کا وشہ بنا ہوا ہے کہ آخر پاڑی شتر سے پانی کا ایسا سروت کہاں سے ہے جہاں ہر سمیہ پانی کی دھارہ بہتی رہتی ہے تروری دھام کی دلچسپ بات یہ ہے کہ برسات میں جلدہارہ کا بہاو کم ہو جاتا ہے وہیں گرمی میں جب کہیں سوکھے کیمار ہوتی ہے اس دوران جلدہارہ میں برتی ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس سبالے کا نرمانستانی راجہ رانی کے دورہ کر آئے گیا تھا لیکن یہ ہے کس راجہ کے شاسن میں نرمیت ہوا یا گیا تھا ہے اس کا جلدہار پچھلے تین سے چار پیڑیوں سے کیا جا رہا ہے ورتوان میں یہاں مندر سمیہ کے ساتھ ساتھ پورتہ آدھونک سوروپ میں آگیا ہے مہاشفراتری کے دوران یہاں ماغ ماس میں پندرے دن کی میلہ لگتا ہے جہاں دھوم رہتی ہے اس میلے میں چھتزکڑ کے بیبین شتروں کے علاوہ اڑی شاہ مدی پردیش مہاراست اور انہیں راجیوں سے بھی لوگ پہنچتے ہیں راجہ پورین ربادور کی پورواج کی مادیام فیا مندر بنوائے گا ہے ان کی پورواج کو سوپنا کیا مہادیو میں تب مندر کا نرمان ہوا یا اسٹیٹ ٹیم کا بنا ہوا مندر ہے یہاں کی کیا پیدنٹ ہے کیا مہتواراست یہاں مہا پیرواتری کو ملہ لگتا ہے پندرہ دن کا پروہ رہتا ہے اور فاون کی پرواتہ ہے وہ پھر بہت دور دور پھر دھالو آتے ہیں اپنے منوکامنا لے کر جف کو فیو جی پھونڈا کرتے ہیں